اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم مشاہدین آن لائن سمن اسلامی کورس کی یہ چوتی نشیست ہے یہ چوتہ درس ہے آج کے درس میں بڑی اہم بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بطور دلیل اور بطور احتجاج بطور حجت اس کا کیا مقام مرتبہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ بطور دلیل بطور استدلال دونوں مساوی ہیں دونوں برابر ہیں دونوں ایک درجے کے ہیں جب ہم دلیل کی بات کرتے ہیں تو پہلے قرآن پھر حدیث پھر جو ہم کہتے ہیں پھر حدیث دوسرے نمبر پر حدیث یہ صحیح موقف نہیں ہے قرآن مجید یقیناً حدیث مبارکہ سے اس معنی میں افضل ہے جیسے کہ اہل علم قرآن مجید کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ قرآن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کلام اللہ المنزل على نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی وہ کتاب ہے جو المعجز بی الفاظی ہیں قرآن مجید کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک کلمہ اس کی بندش اس کے تراکیب اس کے اسالیب یہ سب کے سب موجزہ ہیں ساتھ میں یہ بھی بات ہے کہ المتعبد بی تلاوتی ہیں قرآن مجید کی جو تلاوت ہوتی ہے اس کے حرف حرف پر نیکی ہیں نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کی تلاوت ایک عبادت ہے یہ اس معنی میں یقیناً یہ حدیث مبارکہ سے یعنی ایک درجہ بڑا مقام رکھتی ہے یہ کتاب ہے یعنی قرآن مجید لیکن جب بات دلیل کی آتی ہے جب بات دلیل کی آتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ شریعت کا ایک مسئلہ تو پہلے قرآن میں دیکھا جائے پھر حدیث میں دیکھا جائے پہلے قرآن سے ثابت ہوگا پھر حدیث سے یہ جو نقط نظر ہیں یہ نہ قرآن مجید سے یہ نقط نظر ثابت ہیں نہ حدیث مبارکہ سے نہ صحابہ کے اقوال سے نہ اہل علم نے کبھی اس نحج کو بیان کیا تو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ دلیل کے اگر بات کرتے ہیں بطور دلیل بطور استدلال بطور احتجاج بطور حجت یہ دونوں مساوی ہیں دونوں ایک درجہ ہیں اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات قرآن مجید کے احادیث مبارکہ بکثرت ہیں یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کیلئے قرآن مجید کی تفسیر کیلئے حدیث کی اشد ضرورت ہے شریعت کو سمجھنے کیلئے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ یہ دونوں لازمی ہیں قرآن کو اگر کوئی سمجھنا چاہے حدیث کے بغیر حدیث نہ ہو کر کے حدیث کا انکار کر کے حدیث کو نظرانداز کر کے یہ حدیث کو دوسرے نمبر پر رکھ کر کے کہ ہاں قرآن مجید کافی ہے یہ ایک گمراہی ہے اور قطرناک گمراہی ہے اور ایسا شخص حدیث کا نہیں خود قرآن کا انکار کر رہا ہے ایسا شخص قرآن مجید کو صحیح انداز میں کبھی سمجھیں نہیں سکتا ہے ایسا شخص اللہ سبحانہ وتعالی کی مراد اور اللہ کی مطلوب تک کبھی پہنچیں نہیں سکتا ہے ایسا شخص گویا کہ اللہ کی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھ رہا ہے مشاہدین اس سے اس کی خطرناکی کا اندازہ لگا لیں قرآن مجید میں اس طرح کی بے شمار آیاتیں ہیں جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کس موضوع سے مطالق گفتگو کر رہا ہوں اس پر کتنی آیات ہیں کتنے احادیث ہیں کتنے اقوال ہیں اہل علم کے کتنا بڑا موضوع ہے اور میں آپ کو سکیر کر کے انشاءاللہ بہت ہی جامعیت کے ساتھ بیس منٹ پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس لئے کہ ہماری ساری کلاسیں بیس منٹ پر قائم کی گئی ہیں قرآن مجید کے اگر آیات کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورة النجم میں بیان فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٍّ يُوحَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی بابت شریعت سے متعلق جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ سب کے سب وحی کی روشنی میں ہیں چاہے وہ قرآن مجید کے آیات پڑھنے کی بات ہو یا دین کا مسئلہ بتاتے ہوئے بحیثت رسول جب آپ گفتگو کرتے ہیں وہ بھی آپ وحی کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورة النحل میں بیان فرمایا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ہم آپ کی جانب جو شریعت جو قرآن یہ جو نازل کی ہیں یہ اس وجہ سے نازل کی ہیں کہ تاکہ لوگوں کو آپ واضح کر سکیں لوگوں کو بیان کر سکیں لوگوں کو بتا سکیں یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ آپ پر نازل ہو رہی ہیں جو کلام آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ اس کی شرح کریں لوگوں کے سامنے آپ اس کی وضاحت کریں لوگوں کے سامنے یعنی یہ جو متن ہے یہ جو قرآن ہے وہ تو پڑھ کر سنا ہی رہی ہیں آپ لِتُبَغِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کا مانا کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے تو یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کو بتائیں اللہ تعالی نے سورة النیسا میں بیان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقْ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ اللہ تعالی نے کہا کہ اے اللہ کی رسول ہم نے آپ کی جانبی جو کتاب نازل کی یہ اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے لوگوں کے درمیان لوگوں کے لئے جو اللہ نے آپ کو مزید جو فقہ مزید جو علم مزید جو وغی نازل کی ہے حدیث کی روشنی میں اس کو رکھ کر کے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر آپ کیا کریں ناظرین اکرام ایک اور آیاتِ کریمہ جو بہت یہ اہم ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے سوات وعال عمران کے بلکل آغاز میں بیان فرمایا قُل اِن كُنتُم تُحِبُونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَخْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے اللہ کی رسول آپ لوگوں کو بتا دیں اِن كُنتُم تُحِبُونَ اللَّهُ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو میری اتباع سے کیا مراد ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے اخوال آپ کے افعال اور آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی قرآن مجید کی قرآن مجید کی صحیح انداز میں پیروی کی جا سکتی ہے آیات بہت ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ حدیث مبارکہ بطور دلیل دونوں ایک ہی درجے کی ہیں پہلا نمبر قرآن کا دوسرا نمبر حدیث کا ایسا کہیں ثابت نہیں ہے اسی لیے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی اس سنن کی کتاب السنہ میں اور امام ابو عیسیٰ ترمیزی رحمہ اللہ اپنی اس سنن کی ابواب العلم میں اس حدیث کو لائے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ایک صحابی ہے مقدام ابن معدی قرب رضی اللہ عنہ یہ ملک شام چلے گئے تھے رسول اللہ کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی پر سات ہجری ان کا سنن افات ہے گویا کہ ملک شام میں انتقال ہونے والے بلکل آخری صحابہ میں سے ہیں یہ اور واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ وغیرہ پھر اس کے بعد کوئی صحابی ملک شام میں نہیں تھے یہ جو صحابی ہیں مقدام ابن معدی قرب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا اِنِّ اُوْتِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ یہ آگا رہو متنبہ رہیم یعنی کتنے شعور شعور کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس بات کو گہرائی سے لیم کہ اللہ تعالی نے مجھے قرآن تو دیا ہی ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ اس کے ساتھ اللہ نے مجھے ایک اور چیز بھی دی ہے وہ ہے حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے آگاہ کیا تنبیہ فرمایا آپ نے متنبہ کیا آپ نے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے ایسے لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ صرف قرآن ہمارے لئے کافی ہے حدیث مبارکہ کے ہمیں حاجت نہیں ہے ایسے کون لوگ ہوں گے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا يُوشِكُ رَجُلُن شَبْعَانُ عَلَىٰ عَرِيْكَتِم کہ قریب قریب بہت قریب ایسا ہوگا کہ ایک ایسا شخص ایک ایسا شخص جو بلکل پیڑ بھرا ہوگا اپنی مسند پر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا کیا مطلب ہے اس کا پیڑ بھرا ہوگا یعنی مطلب ان کے اندر محنت کا جذبہ نہیں ہوگا یہ ان کے اندر جو ہی ہے مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو ایک تحقیق والی بات ہوتی ہے محدثین کے آپ تحقیق دیکھیں حدیث رسول کو جمع کرنے کے لئے اور قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کے لئے قرآن مجید کی مسائل بتانے کے لئے حدیث مبارکہ کو اس کی جو متعلقات یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کبھی بتائیں گے تو آپ ننگ رہ جائیں گے اتنا بڑا موضوع ہے حدیث مبارکہ کو جمع کرنا اس کی تدوین اور اس کی جو ہے مطلب ترتیب وغیر جو بھی باتیں ہیں اس کی صحیحت و زوف سے متعلق رجال سے متعلق جرہ و تعدیل سے متعلق جو محنت کی ضرورت ہے یہ ان سے کبھی ہونی پائے گا یہ مست بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہہ دیں گے صاف طور پر یقول کیا کہے گا یہ آدمیم علیکم بیہذا القرآن فما وجدتم تیہی فاہلوہ وما وجدتم فیہی فحرموہ تمہارے لئے قرآن کافی ہے قرآن میں جو حلال ہے وہ حلال اور قرآن میں جو حرام ہے وہ حرام اللہ کے رسول نے تنبی کی ایسے شخص آئیں گے قیامت کے قریب ان سے متنبہ رہیں یہ غلط منحج ہے یہ گمراہی ہے یہ زلالت ہے یہ ایسا شخص گویا کہ قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے ناظرین اکرام صحابہ کا منحج دیکھتے ہیں آپ صحابہ کا کیسے ایمان تھا بطور دلیل کے ان کے پاس قرآن اور حدیث ایک ہی درجے کے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں صحیح ہے ان کا ایک واقعہ متضقن علی حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر اور دیگر جگہوں پر بھی ہیں جیسے مام بخاری کا منحج ہے ان کی عادت ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ کتاب اللباس والزینہ میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ کی حدیث بیان کی لوگوں کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الواشمات والموتشمات والمتنمسات اور یہ بھی کہا کہ والمتفلجات للحسن والمغیرات لخلق اللہ کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی جو گوٹتی ہیں گدواتی ہیں اور جو یعنی اپنے خوبصوتی کے لئے بال اکھیڑتی ہیں اور اپنے داتوں میں چوڑائی اور کشادگی پیدا کرتی ہیں حسن پیدا کرنے کے لئے اللہ کی تقلیخ اللہ کی بناوٹ کو وہ تغیر پیدا کرتی ہیں اس میں بدل دیتی ہیں اس کو اپنے اندر حسن پیدا کرنے کے لئے ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہیں اقاتون ام یعقوب ام یعقوب کون ہے ابن حجر نے کہا کہ لا يعرف حالوها ان کے حالات سے واقفت نہیں ہو سکی ہے اسی لئے ان کے بارے میں امام بخاری نے جو نہایت لطافت سے جو ان کا ایک قول نقل کی ہیں اسی حدیث کے اندر اس سے ابن حجر نے کہا کہ انہا صحابیہ لگتا ایسے ہے کہ یہ صحابیہ ہیں بہرحال یہ خاتون ام یعقوب آئیم اور بڑی سادگی سے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے تو خبر ملی ہے تم نے لعنت بھیجی ہے ایسی ایسی خواتین پر جو ایسا ایسا کرتے ہیں جو گوتی ہیں گدواتی ہیں اور جو اپنے داتوں میں کشادگی پیدا کرتے ہیں آپ نے لعنت بھیجی ہے ان پر عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مالی علعن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ہوا فی کتاب اللہ جن پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہو اور جن کا ذکر خران مجید میں موجود ہو جن پر اللہ نے اللہ کی کتاب میں ان کے لئے لعنت موجود ہو میں ان پر کے لعنت کیوں نہ بھیجوں اب یہ جو بات تھی نا کہ جن کے تعلق سے خود قرآن مجید میں لعنتان ہے میں کیوں لعنت نہ بھیجوں یہ عورت حیران ہو گئی کہا کہ میں نے تو قرآن پڑھی یعنی قرآن مجید دونوں تختیوں کے درمیان پورا قرآن مجید میں نے پورا پردہ لی ہو میں میں تو کبھی ایسا پائی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر لعنت ہے میں نے تو قرآن مجید میں کہیں نہیں پائی بات تو صحیح تھی ان کی لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کہا دیکھو علماء صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لَقَدْ كُنْتِ قَرَأَتِيْهِ وَجَتِيْهِ اگر تم قرآن مجید کو بغور پڑھا ہوتا تو تم ضرور پا لیتیم کہاں کین کہا ہے تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا اللہ نے کہا سورة الحشر میں اللہ کے رسول جو دیتے ہیں لے لو جس سے منع کرتے ہیں رک جاؤ پڑھا نہیں تم نے کہا کہ یہ تو پڑھی ہوں کہا کہ اللہ کی رسولی کے تو حدیث سناروں میں آپ کو تعبیر دیکھیں اسلوب دیکھیں گفتگوک عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ یعنی جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا قرآن میں نابی ہو حدیث بیان کرتے تو اس کو بھی وہ اللہ کی کتاب ہی کہا کرتے تھے کیونکہ یہ وحی ہے یہ دونوں ملا کر کے وحی ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل چیز ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہا کہ کتاب اللہ کہا اس کو اس طرح کی مثالیں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی مشہدین اکرام یہی صحابہ کا منحج ہے اور یہی حق بات ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب فعل میں روایہ اس میں آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کے لئے حدیث کی کتنی ضرورت ہے اس کو بتانے کے لئے ایک باب ہی قائم کیا اور اس میں کئی روایات لے کر کیا آئے اور بعض ایسے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو صرف قرآن کافی ہیں ان کی گمراہی بتانے کے لئے ایک واقعہ بھی انہوں نے نقل کیا کہ عمران بن حسین صحابی ہیں رضی اللہ عنہ پچاس عجل سنی افاتح ان کا بسرہ میں انتقال ہوا ان کے پاس ایک شخص آیا حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ لَا تُحَدِّثُنَا إِلَّا بِالْقُرْآن کہ دیکھو ہم کو صرف قرآن سے کچھ بات بتانا ہو تو بتاؤ حدیث نہیں عمران بن حسین نے کہا رضی اللہ عنہ اس آدمی کو ترہ میرے قریب کرو کئی باتیں ہیں اس میں قابل غور باتی ہے عمران بن حسین نے اس آدمی سے کہا رضی اللہ عنہ مجھے ذرا بتاؤ تم یا تم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں تمہارے نقطے نظر کی لوگ مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے قرآن مجید میں کبھی دیکھیں کہ زہر کی جو چار رکعت ہیں وہ چار رکعت ہیں قرآن مجید میں کبھی پایا آپ نہیں تواف جو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ چکر ہوتے ہیں کبھی قرآن میں پایا آپ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں عقیم الصلاح ہے لیکن کتنی رکعت ہیں کب پڑھنا چاہیے کس شکل میں پڑھنا چاہیے کیسے پڑھنا چاہیے وہ تفسیرت بتا سکتے ہیں آپ کے زہر کے چار رکعت اثر کے چار رکعت بغیر پی تین رکعت نہیں بتا سکتے مطلب آپ تو پڑھتے تو ہیں چار رکعت کہاں سے لیا آپ نے اس بات کو حدیث رسول سے تو بطور استدلال بطور دلیل کے صرف قرآن کافی ہیں یہ گمراہی ہے وہ شخص گویا کہ قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے اسی لئے ہم اہل علم کے جب اقوال پڑھتے ہیں ان کا موقف جب ہم پڑھتے ہیں آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سوات عمران کی اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ یعنی اللہ کے رسول کا وظیفہ کیا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یہ سورة عالی عمران کی آیتیں کریمہ امام محمد ابن عدریس جو علم دنیا میں امام الشافعی سے معروف ہے رحمہ اللہ دو سو چار ہی دل سے نفات ہے آپ کے کتاب الرسالہ اس میں آپ نے بڑی عمدہ بات لکھی آپ نے کہا کہ الکتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے الحکمہ کا معنی کیا ہے کہا کہ سمعت من ارضا من اہل العلم بالقرآن الحکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اہل علم وہ اہل علم جن کو قرآن کا خوب علم ہے اور وہ اہل علم سمعت من ارضا من اہل العلم اہل علم میں سے وہ اہل علم جن کو میں پسند کرتا ہوں جن سے میں راضی ہوں کیا مطلب ہے یعنی ان کی توثیخ کر رہے ہیں یعنی ثقات بڑے علماء جو سقہ علماء ہیں جو معتبر علماء ہیں مستند علماء ہیں وہ مراد ہیں ایسے اہل علم جن کی قرآن پر گہری نظر ہیں قرآن کا گہرہ اسے جن کو علم ہے میں نے ان کی زبانی تو یہی سنا کہ الکتاب سے مراد قرآن ہے الحکمتوں سے مراد سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی دین ہے ابو محمد الدارمی رحمہ اللہ سنان الدارمی حدیث کی کتاب سنا ہوگا آپ نے اس کا آغاز انہوں نے کتاب علم سے کیا اور صلی اللہ دارمی اسی لئے خصوصیت حاصل ہے اس وجہ سے بھی کہ اس میں کتاب علم سے متعلق وافر معلومات دی گئی ہیں اس میں آپ نے مستقل ایک باب ہی قائم کیا ہے کہ قرآن مجید پر حدیث مبارکہ فیصلہ کرنے والی چیز ہوتی ہے یعنی قرآن مجید سے متعلق یہ آیت کریمہ یہ جو عام ہے اس کی خصوص یا جو بھی مجمل ہے اس کا مبین کیا ہے اس سب آپ کو حدیث مبارکہ سے ہی ملے گا قرآن پر فیصلہ کرنے والی چیز حدیث مبارکہ ہے کس معنی میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو امام دارمی رحمہ اللہ ہیں انہوں نے بڑے عالمی دین ابو عساق الفزاری آپ کو کیا پتا ہے کہ ابو عساق الفزاری کون ہے سنت رسول سے متعلق حدیث رسول سے متعلق عبداللہ بن مبارک کی اقران میں سے ہیں ان کا کیا کردار ہے یا آپ کو دھیرے دھیرے جاننا چاہئے ابو عساق الفزاری رحمہ اللہ ایک سو چھاسی یا ایک سو پچاسی حدیث سنیفات ہے ان کا یہ کہتے ہیں کہ میں ہمارے استاز امام اوزاعی عبدالرحمن ابن عمر ابو عمر الاؤزاعی ایک سو پچاس پر سات حدیث سنیفات ہے کل بھی ان کا میں نے ذکر کیا تھا یہ جو ابو عمر الاؤزاعی رحمہ اللہ ہیں محدث الشام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاز یحییٰ ابن عبی کثیر رحمہ اللہ سے میں نے اس بات کو سنا انہوں نے کہا کہ حدیث کو سمجھنے کے لئے قرآن کی اتنی حاجت نہیں ہوتی جتنی حاجت کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے حدیث کی ہوتی ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کے لئے حدیث کی تفصیلات کے لئے قرآن کی اتنی حاجت نہیں ہوتی جتنی حاجت کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے حدیث کی ہوتی ہے قرآن کی تفسیر کے لئے قرآن کا معنی بتانے کے لئے حدیث حجت ہے حدیث فیصلہ کرنے والی چیز ہوتی ہے یہ بڑی احمد کی چیز ہوتی ہے بڑی احمد کی بات ہے بڑی اہم بات ہے اس کو آپ اپنے دعوان سے بان لیجئے گا آخری بات شیخ علیہ السلام بن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے تفسیر قرآن مجید کی کیسے ہوتی ہے اس کو بتانے کے لئے انہوں نے ایک مقدمہ مقدمتن فی اصول تفسیر اہل علم کے کہنے پر آپ نے اس کو لکھا ہے اس کا آغاز ہی آپ نے کیا کہا کہ یجب ان یعلم ایک مسلمان کو ایک طالب علم کو ایک عالم دین کو اس بات کو جان لینا چاہئے کہ آپ علیہ السلام نے جس طرح سے صحابہ کو قرآن کا ایک ایک حرف پڑھایا ایک ایک کلیبہ پڑھایا قرآن سکھایا قرآن کے الفاظ صحابہ کو دیئے تو صحابہ کو قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معانی بھی بتائے گوئے کہ تفسیر بھی بتائے تو وہ تفسیر کہاں ہے وہ رسول اللہ کی حدیث ہی ہے اگر اگر حدیث کوئی چیز ہے نہیں تو لقد کار لکم فی رسول اللہ کی اس وقت حسنہ کا کیا مطلب ہوگا وہ نمونہ کہاں ہے وہ نمونہ قرآنی ہی ہے کیا نہیں وہ نمونہ ایک زائد چیز ہے وہ باہر کی چیز ہے خارجی چیز ہے وہ حدیث مبارکہ ہے تو قرآن اور حدیث یہ شریعت کو سمجھنے کے لیے مساوی ہیں ایک درجے پر ہیں ان کو پہلے قرآن بعد میں حدیث اس معنی میں نہیں کہنا چاہئے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ موضوع واضح ہے مقرر سنیے دو سے تین مرتبہ سنیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حق پر قائم رکھے دائم رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ